اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامک سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حسوسی طور پر ہتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کومنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی حسوسی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں آپ کے حدمت میں جو عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں یہ آپ نے یکم محرم سے دس محرم تک کرنا ہے آپ چاہیں تو یہ دس دن عمل کر سکتے ہیں اور اگر آپ دس دن اس کو تسلسل سے نہیں کر سکتے تو آپ کچھ دن یہ عمل کر لیں یعنی ایک سے دس محرم تک کچھ دن یہ عمل کر لیں اور اگر آپ کچھ دن بھی نہیں کر سکتے تو کسی ایک دن کم از کم یہ عمل ضرور کر لیں یہ عمل اس لئے بہت خاص ہے کیونکہ یہ محرم الحرام کا عمل ہے اور محرم الحرام ایک ایسا مقدس مہینہ ہے جس کو اللہ پاک نے خرمت والا مہینہ کہا ہے اور خرمت والے مہینوں میں جو کہ دوسرے تین مہینے بھی شامل ہیں جیسے زلقد زلحج اور رجب تو یہ وہ چار مہینے ہیں جن کے بارے میں خود اللہ پاک نے قرآن مجید میں منحا اربعات الحرم کہہ کر ان کو مخاطب کیا ہے کہ یہ وہ عمل ہیں یہ وہ مہینے ہیں کہ جن کی خرمت کے بارے میں خود اللہ پاک نے قرآن میں فرما دیا اور جن کے بارے میں اللہ پاک نے خود فرما دیا تو آپ خود سوچیں کہ اس مہینے کی اور ان مہینوں چاروں مہینوں کی کتنی برکتیں ہوں گے اس کے علاوہ رمضان ہے ربی اول ہے تو یہ جو بہت زیادہ فضیلت والے مہینے ہیں جب انسان اللہ پاک سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ پاک ضرور عطا فرماتا ہے اور یہ مہینے اصل میں اللہ سے منوانے کے مہینے ہوتے ہیں جن میں آپ اللہ پاک سے اپنی کوئی بھی حاجت اور تمنا واسطے دے کر منوا سکتے ہیں یہ جو عمل میں آپ کو آج بتانے جا رہی ہوں اس کے لئے کوئی وقت مقرر نہیں ہے آپ کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں دن اور رات میں کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر لیں نمازوں کے بات کر لیں نمازوں کے درمیانی اوقات میں جب چاہے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں کچھ عمال ایسے ہوتے ہیں جن کے اوقات متین ہوتے ہیں لیکن کچھ عمال ایسے ہوتے ہیں جن کے اوقات متین نہیں ہوتے ہیں بلکل ایسے ہی جیسے ڈاکٹر جو ہے کسی بیماری کے لئے ایک ٹیبلٹ کہتے ہیں کہ آپ نے اس ٹیبلٹ کے علاوہ کوئی ٹیبلٹ نہیں کھانے اور کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کے لئے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ اس کا آلٹرنیٹ یعنی متبادل بھی کھا سکتے ہیں تو یہ وہ عمل ہے جو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اور کوشش کریں کم از کم ان دس دنوں میں ایک دن یہ ضرور عمل کر لیں آپ نے کسی جگہ بیٹھ کر باوضو ہو کر اول اور آخر آپ نے گیارہ گیارہ بار دروشری ضرور پڑھنا ہے اگر آپ کا درود ابراہیمی نہیں آتا جو نماز میں پڑھتے ہیں تو آپ کوئی سا بھی اول اور آخر درود پاک پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو آتا ہے اول اور آخر گیارہ گیارہ بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے درمیان میں ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ لیل جو کہ پارہ نمبر تیس میں ہے واللائل یہ سورہ لائل ہے جو چھوٹی سی ہے اس کو آپ نے گیارہ بار پڑھ لینا ہے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اس عمل کے کرنے سے اللہ پاک آپ کو بیش بہار رزق اس سال عطا فرمائیں گے اور اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ کے لئے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا اگر آپ دس دن یک محرم سے لے کر دس محرم تک لگاتار دس دن یہ عمل کر لیتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے اور اگر آپ کسی ایک دن یہ عمل کر لیتے ہیں تو بھی آپ اس عمل کا کمال ضرور پائیں گے سبحان اللہ ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ